وَالَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ الْلَيْهِ بَرَكَاتُ مرتزہ بھائی بہت بہت جزاک اللہ اللہ آپ حضرات کی عمروں میں برکت دے اللہ آپ کو جزا دے بھائی بات یہ ہے کہ رات کو تقریباً مرکز خالی ہو گیا نا وہ مرکز کو سینیٹیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو بھی اپنی مستورات کے ساتھ بسے آئی تھی تو ان بسوں میں تقریباً اپنے کچھ تیرہ چودہ مستورات تھے ان کے محرم تھے اس طرح سے اور کچھ مرتزوں کا مجموع بھی تھا تو ان سب کو ان بسوں میں اپنا دوارکہ کر کے کوئی علاقہ ہے دیلی سے باہر وہاں پر کوئی کالنی بنی ہے ان کالنی میں انہوں نے لاکھے ٹھہرایا ہے اور یہاں پر ہر ایک دو دو ساتھیوں کو جو ہے نا انہوں نے ایک ایک فلیٹ ایک ایک دیا ہے فلیٹ میں دو کمرے ہے دونوں میں بیڈ ہے اندر ٹولیٹ باتروم ہے کچھن ہے اس طرح کی سہولت ہے اور کیونکہ ہم لوگوں کے لئے آسانی تھی تو میں اور مقرب ایک کمرے میں ٹھہر گئے اور ہمارے گھر والے اور مقرب کی پوپی دوسرے کمرے میں ٹھہرے ہوئے بہت اتمنان سے ہے رات کو آتے ہی انہوں نے خانہ دیا صبح میں ابھی ناشتہ دیا اور اللہ کے پسل سے جماعت سے نماز پڑھے رات کو اور فجر کی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد آرام کی یا ابھی زہر کے آزان بھی ہے تو زہر کی نماز اپنے اپنے کمروں میں جماعت سے پڑھیں گے بہت آفیت سے ہے سب ساتھیوں کو اتمنان دلانا ہم لوگ بالکل خیریت سے ہے کوئی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ نے بڑی آفیت میں رکھا ہے اور کوئی علاج تو نہیں ہے بس ہی کورنٹائن ہے اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ اس دوران جو ہے نا وہ پورے مجمع کو جتنے مرکز پہ تھے سب کو الگ الگ جگہوں پر لے کر جا کے سلام کہنا دعا کی درخواست اللہ کا شکر ہے بہت خیر آفیت سے ہے اس لیے کہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں آمال بھی ہو رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو سکون ہے بس دل میں بھی سکون ہے اور باہر بھی اتمنان ہے